اسلام علیکم آئے سوچ میٹے فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جناب بات کریں اگر آج کی پہلی حبر کی تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے صبحوں سے سوچل ویڈیو پر بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوتے دیکھی ہوئیں گے جس میں عظمہ بخاری کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے کیونکہ ان کی ایک ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہے جس میں وہ کسی شخص کے ساتھ کسی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ نازیبہ حرکات جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اب آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے بڑی اہم بات بتائیں گے اور اس پر بہت پوری تمام جتنے سوچل میڈیا پلائی فارمز ہیں اس پر یہ ویڈیوز جو ہیں تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ کیا اصل میں معاملہ ہے اس میں بخاری کے ساتھ واقعہ جو یہ پیش آیا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک بکواس ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے اور مزید آپ کو بتائیں گے اگر بات کریں ہم جناب مایہ علی کی تو مایہ علی کے اس وقت ایک بولڈ فوٹو شوٹ نے اس وقت سوشل میڈیا پر آگ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد بات کریں گے فضا علی کی بیٹی کی وہ بھی سوشل میڈیا سارفین سے نہیں بچ سکی جہاں بہت بہت سٹارز کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے ابھی پچھلے دنوں مدیہ ایمام کی بات کریں ان پر بہت تنقید ہوئی ہے تو وہیں پر اب فضا علی کی بیٹی جو ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر لوگ پڑ گئے ہیں جناب کیا ایسا کیا فضا علی کی بیٹی نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر لاسٹ میں آپ کو بتانے والی ہوں اکرا عزیز کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جو کہ ہماری ایک بہت ہی اچھی ایکٹریس ہیں جو کہ رانجہ رانجہ سے فیوریٹ ہوئی آپ سب کی کہ آپ جانتے ہیں اکرا عزیز کی ایک دہن بھی ہے جن کے ساتھ ان کی چند تصاویر سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ وائرل ہونے لگی ہیں تو چلیے یہ سبھی باتیں آج کی اس ویڈیو میں کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اب بینہ وقت کو ضائع کیے میں بتاؤں گی آپ کو آج کی سب سے پہلی گرما گرم خبر اگر بات کریں اس وقت بخاری کی تو چند دن سے ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ نامناسب حرکات کرتے ہوئے اس وقت بخاری کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر بات کریں فلک جوید کی جو کہ ایک سوشل میڈیا صارف ہیں تو جناب وہ فوراں سے ان کی ویڈیو پوسٹ کرتی ہیں اور ساتھ ہی لکھتی ہیں کہ لوگوں کو باتے کرنے والی عورت گھٹیا عورت وہ بھی بچنا سکی اور اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے دیگر کئی پلیٹ فارمز پر جناب وائرل ہونا شروع ہو گئی اس پر بخاری کے اوپر تنقید کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا جس پر اس پر بخاری نے بھی ریپلائی کیا فلک جوید کو کہ گھٹیا عورت اب بھاگنا مت کیونکہ ان کو غصہ آیا اب آپ کو حقیقت میں بتاتی ہوں کہ ان کی تقرار جو ہے وہ بڑھتی چلی گئے اسما بخاری نے کہا کہ وہ عدالت میں جائیں گی اور اپنا کیس خود لڑیں گی اور اس معاملے میں وہ اس چیز کے حق اور انصاف کے لیے جو ہے وہ عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکائیں گے کیوں نہ نہیں یہ سب باتیں کی جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے یہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے تھوہ بنی ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے تھوہ بہت سارے سٹارز بھی جو ہیں ان کی بھی فیک ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں کچھ دن پہلے اگر بات کریں مشہور و معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیوی عروب جتوئی جو ہیں وہ بھی اس ٹکنالوجی کا شکار ہوئی تھی اور ان کی بھی ایک منظریاں پر ایسی ہی ویڈیو آئی تھی جس پہ بوڈی تو کسی اور کی تھی لیکن اوپر جو شکل تھی وہ ان کی فٹ کرتی گئی تھی جو کہ ڈکی بھائی کی بیری ہیں تو اب اسی طرح کا جو معاملہ ہے جو انسیڈنٹ ہے وہ پیش آیا ہے اس میں مخاری کے ساتھ جن کے پاس کوئی فورم نہیں ہوتا اپنی جو ہے وہ دیکھیں جس عورت کی بیزتی میری جو ویڈیو جس طرح سے وائرل کی گئی ہے میرے پاس کیا آپشن ہے میں لوگوں کے گھروں پر جا کے دروازے کھکٹا ہوں اور میں ان کو کہوں کہ نہیں بھائی یہ فیک ہے یہ میری نہیں ہے ویڈیو یہ میں نہیں ہے میرے پاس کوئی تو فورم پھر عدالت ہے نا کہ میں عدالت سے کہوں کہ جناب مجھے جو ہے اس کے اوپر کوئی ایک وہ دے دیں لیکن میرا فرض تھا آپ لوگوں کو بتانا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک ہے اور خاتون ہے تو اس قسم کی باتیں جس کی آپ کے پاس کوئی حقیقت نہ واضح ہو آپ کے پاس جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے ان کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے وہ جو ہے وہ نو مہی کی دہشتگرد ہے قوم کی بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیوں نے نو مہی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے میں بھی قوم کی بیٹی ہوں میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم عورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ عاشق کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے ہنہ بٹھ قوم کی بیٹی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا میرا سوال یہ ہے کہ اسی ہائ ہائی کوٹ میں روایت ہے اس ہائی کوٹ میں ہو یا اسلامباد ہائی کوٹ میں ہو روایت ہے کہ پیٹیشن دائر ہوتی ہے اگزیکلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے کوئی اور اگریفٹ پرسن بھی یہاں ان عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے میں انتظار کروں گی جی میں یہی بیٹھی ہوں میں ان میری پٹیشن جو ہے اس پہ کتنی دیر میں نمبر لگتا ہے اور کتنی دیر میں مجھے سنا جاتا ہے میں ان پرسن پیش ہونے آئی ہوں اور میں اپنی گزارشات خود پیش کروں گی اور اب ازمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ فائنلی اس کیس کو لڑیں گی اور اپنے حق میں جنا وہ فیصلہ لے کر چھوڑیں گی کیونکہ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کی ویڈیوز کو اس طرح سے سوشل میڈیا پلائی فارمز پر پھیلایا ہے ان کے خلاف س جس نے یہ ویڈیوز پوسٹ کی ہیں وہ ان کو ڈیلیٹ کر دے کیونکہ یہ ڈیپ فک ویڈیوز ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اس میں بغاری کا ان ویڈیوز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور ختم کی ویڈیوز ہیں تو چلیے وہیں پر آپ کو بتاتے ہیں اگر بات کریں ہم فضا علی کی تو فضا علی کی بیٹی بہت ہی کیوٹ سی معصوم سی فرال جو ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا پر ان پر تنقید بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ وہ بولتی بہ بچی ہے ایک شو میں انہوں نے شرکت کی جب انہوں نے بہت ساری باتیں کی تو لوگوں نے تب بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ بچی نہیں لگتی کیونکہ اس کی باتیں بہت بڑی ہیں تو جناب اب کی بار فرال کے پیچھے پھر لوگ ہاتھوں کے پڑ گئے کیونکہ ان کی والدہ فضا علی نے اپنی بیٹی کی اپنے ہی انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جناب جیسے ہی وہ ویڈیو شیئر کی اس ویڈیو میں کیا دیکھا جا سکتا ہے ج کہ آپ سا سا دیکھ رہے ہیں کہ بچی نے فراغ پہناوا ہے بہت ہی اچھا لیکن وہ بیکلس ہے اور اس کی بیک جو ہے وہ بے حد نامناسب ہے بس یہی بات سوچل میڈیا سارفین کو نہیں بھائی اور انہوں نے فضا علی کو کمنٹ بوکس میں مشفرے دینا شروع کر دیئے کہ اپنی بچی کو کیا سکھاؤ گی اگر اس قسم کی آج سے اس کو ڈریسنگ کروا ہوگی تو فیوچر میں وہ کیا کرے گی اس پر کئی سارفین تو بھڑک اٹھے کہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہی کے ش کیسے پیار کرتی ہے اور اس حوالے سے اس کو کوئی مشورہ دیں تو فضا علی نے کیسے اس لڑکی پر بولنا شروع کر دیا تھا اور اس کی تربیت پر بات کرنا شروع کر دی تھی تو یہاں پر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ لوگوں کو باتیں کرنے والا جو ڈراما آپ کرتی ہیں کبھی اپنی بیٹی کو اس حوالے سے آپ نے گائید کیا ہے تو جناب فضا علی جناب اس وقت فل مجھے لگتا ہے جس طرح سن پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گی کیونکہ یہ ویڈیو اور اس پر تنقید جو ہے وہ پڑھتی چلی جا رہی ہے چلی وہیں پر آپ کو بتاتے ہیں یہ تو بچی تھی اگر بات کریں مایا علی کی جو آپ سب کی فیوریٹ ہیں مورڈل ہوسٹ ایکٹرس تو جناب اس وقت مایا علی کی کا ایک لیٹس فوٹو شوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لہنکا چولی پہن رکھی ہے اور اس میں جو بلاوز ہے وہ ریڈ کلر کا ہے جبکہ چولی جو انہوں نے پہن رکھی ہے وہ گولڈن کلر میں ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی پسند نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کا ٹرنڈ کیوں لے کر آیا جا رہا ہے اب ہماری شادیوں میں پی اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنی بھی شادیاں انہوں میں موسٹ لی لڑکیاں اس قسم کا لباس پہننا شروع ہو گیا اس اسٹرالوجی کی بات کریں تو انہوں نے بھی اس قسم کے لباس پہنے جبکہ وہ اپنے والد کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں اور دیگر کئی سٹارٹس کی جب شادیاں ہم نے دیکھی تو اس میں انہوں نے اسی طرح سے اپنے بالی کو شو کیا بلاوز بہت شوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کا یہ کلچر نہیں ہے ہمارا یہ لباس نہیں ہے تو اس قسم کے شوٹ پاکستان کے اندر کیوں کیے جا رہے ہیں ان کو پاکستان کے اندر بین کرنا چاہیے آپ اس سبالے سے کیا کہیں گے واقعی ان کو بین ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اکرہ عزیز کی بات کریں تو اس وقت اکرہ عزیز جو کہ رانجہ رانجہ تو جناب یہ اپنے میٹ سمر کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ انہوں نے اپنی چند تصاویر شیئر کی ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جس پر سے پہلی تصویر یہ والی ہے جو کہ دونوں بہنوں نے پیلے رنگ کے ٹاپس کے اندر سینٹ کی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ان کی بہن کا نام صدرہ ہے اور یہ اکرہ عزیز سے کافی بڑی لگتی ہے اور اکرہ عزیز کی بات کریں تو تو وہ ابھی بھی سٹل اتنی ہی ینگ اتنی ہی چھوٹی سی لگ رہی ہیں جبکہ یہ میریڈ بھی ہیں ان کی شادی کو چار سال ہو چکے ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے کبیر امید کرتی ہوں آج کا ویڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کے لیے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ